بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کی صورتحال پیٹرل کی قیمت بڑھانے کے بعد اتنی خطرناک ہوگی کہ کراچی سمیت دیگر شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے پیٹرل پمس پر حملے کیے اب صورتحال اتنی خطرناک ہوگئی ہے کہ شباہ شریف کی حکومت اور ان کے لوگوں کو وزراء کو ان کے لیڈرز کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر عوام سڑکوں پر آگر ان کے گھروں کا رکھ کر لیا تو حالات شدید خراب ہو جائیں گے انہوں نے کام یہ کیا ہے انہوں نے جتنے اپنے رہنماء ہیں حکومت میں ہیں لیڈران ہیں ان سب کی سیکیورٹی اس وقت بڑھا دی ہے اور اس کے بعد ایک معاشی امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حقیقہ ٹی وی نے جو کیمپین چلائی تھی مفت پٹرول ختم کی سوشل میڈیا پر ٹرن شروع کیا اب وہ پورے پاکستان پھیلیا آپ اس کا اثر دیکھئے سب اس کیمپین سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ چیف منسٹر خیبر پختون خان نے اپنی جو کابینہ اور حکومت کے لوگ ہیں ان کا فری پیٹرول اسی وقت ختم کر دیا ہے اسی طرح چیف منسٹر سندھ نے 35% ختم کیا ہے شباز شریف نے بھی اعلان کیا ہے کہ کابینہ کے لوگوں کا فری پیٹرول ختم کرے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اب یہ شروعات ہے یہ کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں دیکھیں سب سے بہلے یہ قوم کا بے وکوف بناتے ہیں ایک عام روٹین کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے آپ کی سٹاک مارکٹ ایک ہزار پوائنٹ صرف آج گر گئی ہے تیل کی قیمت بڑھانے کی وجہ سے اور اب انہوں نے جو پلان کیا ہے وہ 300 روپے لیٹر تک لے کر جانا ہے اب آپ سوچ لیں کہ اتنی خطرناک صورتحال عوام بپری ہوئی باہر نکلے گی انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رہنواؤں کی سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی ہے مکمل طور پر سب کو کہہ دیا ہے کہ بلا ضرورت آپ نے نہیں نکلنا سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اور جو صوبے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کئی ہمارے اوپر ناجک کہیں نہ کئی کمی انہوں نے اعلان کر دیا تاکہ عوام کے اندر غم اور غصہ جو ہے کیونکہ یہ واحد وہ چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں لبنان ہو یا دیگر ممالک ہو کئی حکومتوں کے تختیں الٹیج گئے ہیں صرف اس وجہ سے اب یہاں بر صورتحال کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے سنسٹیف انداز کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں انہوں نے پیٹرل مہنگا کرنا ہے 300 روپے لیٹر تک لے جانے کا شباز شریف نے معاشی امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا اس میں انہوں نے شروع جو کی ہے وہ کی ہے کہ ہم اپنی کابینہ کے پیٹرل اور یہ وہ کم کریں گے اصل میں یہ عوام کو دے رہے ہیں دھوکا آپ مثال کے طور پر ایک اچھے اور اہم عوضے پر رہنے والا جو شخص ہے جو ایک اچھے عوضے پر ہے سرکاری اس کو 500 لیٹر مہینے کا پیٹرل ملتا ہے اس کو 2-3 لاکھ روپے قریباً الاؤنس ملتا ہے 70 ہزار کے قریب قرائے ملتا ہے اسی طرح 70 ہزار کے قریب میڈیکل الاؤنس ملتا ہے اس کی بیوی بچوں اور ان سب کی جتنے بھی گھروں میں معاملات ہوتے ہیں ان کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے ڈیلیوری فری ہوتی ہے ٹکٹ ان کی فری ہوتی ہے ان کو گاڑیاں نوکر چاکر بنگلے یہ ساری چیزیں فری ہوتی ہیں ایونکہ آپ اندازہ کے لے کہ جنیٹر فری ملتا ہے اور اس کے ساتھ آئل ان کو ڈیلیوری سو لیٹر جنیٹر کے لیے فری ملتا ہے عوام جائے بھاڑ میں اب ان کو خطرہ ہے کہ عوام کے سامنے ساری چیزیں آجے کہ عوام بپھر جائے گی شباز شریف نے معاشی امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا سیکنڈ فیز کے اندر ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ میں نے ہر صورت عوام کو سڑکوں پر لے کر آنا اور وہ اب کام یہ کریں کہ عمران خان نے اپنے جو پارٹی لیڈرز ان کو کہا ہے کہ اب ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس حکومت کو گھرانے کے لیے لہٰذا آپ فوری طور پر سڑکوں پر نکلیں اب دیکھی پہلے تو پی ٹی اے کے لوگ آ رہے تھے اب آ رہی ہے عام عوام وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی انہوں نے تو بیڑا گھر کر دیا صحیح کیا داتا ہے عمران خان اگر ہم دھوست تیل لے لیتے تو ایک سو بیس روپے کا لیٹر تیل ملتا اب حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ عمران خان اس وقت آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ایک اور عجیب بات کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ میں نے شکر ترین کے ذریعہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر سادش کامیاب ہوگی تو معیشت تباہ ہو جائے گی جس سے ملکم زور ہوگا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی شکر ترین نے بھی یہی بات کہہ دی انہوں نے کہا جی میں گیا تھا اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر تین سو روپے لیٹر تیل چاہتا ہے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے حکومت گئی ہے اور امریکہ کی وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے اب لوگ پوچھتے پھر ہیں عمران خان کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے یعنی ان کو اب یہ اندازہ ہے اور امید انہوں نے لگا لی ہے کہ عمران خان آئے گا آ کر وہ روح سے تیل لے گا اور دوبارہ معیشت پٹری پر آئے گی ڈالر کا ریٹ گرے گا سٹاک مارکٹ گرے گی آپ اندازہ کھلے کہ آج کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی ایک ہزار سے زائد پوائنٹ کی سٹاک مارکٹ گر گئی ہے اس کی وجہ انویسٹر نے پیسہ نکال لیا شباز شریف کے پاس تنخواہ دینے کو پیسے نہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے بارہ سو ارب روپے کا اضافی ٹیکسس لگانے ہیں اب سیکنڈ فیس میں کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوٹی کیجئے پہلے فیس میں ان کی تنخواہی نہیں بڑھانی دیوسرے فیس میں ان کی کٹوٹی کرنی اب مثال کے طور پر دیکھئے سرکاری ملازمین میں جو عام لوگ ہیں جو رشوت نہیں بھی لیتے وہ بیچارے کتنا متاثر ہوں گے سوچئے کہ ایک بندے کو ایک سو پچاس روپے کا پیٹرل مل رہا ہے اور اچانک اس کو تین سو کا ملے گا ملک میں بجلی مہنگی ہوگی مہنگائی ہوگی اس کی تنخواہ کا نہیں بٹی اور آپ اس کو کٹوٹی کرنے کی کوشش کریں گے وہ سڑکوں پر آ جائے گا اب ہو یوں رہا ہے کہ سارے سرکاری ملازمین پریشان ہیں اور ان کو پتا یہ چل گیا ہے پرائیوٹ کمپنیز بینکر اپٹھو رہی ہیں آپ یا دیکھیں کہ پاکستان کے اندر گاڑیوں کی پروڈکشن کرنے والی ٹویوٹا ہنڈا کیا اور دیگر کمپنیز نے اپنی بکنگ بند کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کرنی نہیں ہے بکنگ کیونکہ ہم یہاں پر بکنگ کر دے ڈیلیوری ڈیٹ کے وقت ریٹ بڑھ چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں سارا کچھ اسمبل صرف پاکستان میں ہوتی ہے تو یہاں برحالات ہمارے لئے اتنی زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اگر تو کسٹمر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایڈ ڈیلیوری جو مہنگائی ہوگی جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس حساب سے بھیک کریں تو پھر ہم ان کو ڈیلیوری دیں گے ادروائز نہیں اب آپ سوچیں جب پروڈکشن نہیں ہوگی ان کی کمائی نہیں ہوگی تو اپنے لوگوں کو جاب سفاری کریں گے یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے ایکنومک میلٹ ڈاؤن کی طرح معاملہ گیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ اگر امریکہ پابندی نہیں لگاتا تو ہم روح سے تیل لیتے ہیں انہوں نے امریکہ کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ روح سے جو تیل لیتا ہے ہم اس پر پابندی آئیت کریں گے تاکہ ہم اپنی قوم کو جسٹیفائی کرسکیں امریکہ یہ اعلان کر دیتا اور شاید ہو سکتا کرنے والا ہوتا لیکن اس میں ایک معاملہ آگیا وہ تھا بھارت بھارت جب آگیا تو اس سے تیل لے رہا ہے اور بھارت اس کا الائے ہے اس کو پتا کر بھارت کو نراز کیا تو کل کو پاکستان کے خلاف اور چائنہ کے خلاف لڑنے کے لیے میرے پاس بندہ کوئی نہیں ہوگا اب یہاں سے پیغامات ان کو جا رہے ہیں اور شباہ شریف حکومت معاشی امرجنسی نافذ کر چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حالات خراب ہیں اب یہ کیمپین شروع ہوئی ہے ان کو اتنی بریشانی لاکھ ہے کہ پورے ملک کے اندر عوام باہر نہ آ جائے ہمارے گھروں کا رکھنا کر لیں کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جا جا اتجاج ہو بڑی حکومتیں گئیں وہ مہنگائی کی وجہ سے گئیں اب یہ مینج نہیں کر پا رہے اب پوری پاکستان کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو فری پیٹرل نہیں لینے دینا آپ سوچئے پیٹرل بھرواتے ہوئے سرکاری گاڑیاں کسی جگہ آ جاتی ہیں پی ایس او پر اور وہ فری پیٹرل بھروا رہی ہیں تو سوچئے لوگ کتنا غصے ہوں گے انہوں نے اب چھپنے کا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف کو ریکمینڈیشن گئی ہے ان کے وزراء اور تمام لوگوں کی جانب سے اور دوسری جگہ سے کہ آپ امیجیٹلی کوئی نہ کوئی اعلان کرے لوگ آپ کے خلاف ہوگے تو آپ کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا یہ نظریں نہیں ملا پائیں گے اور عمران خان نے کہا ہے اپنی جتنے بھی پارٹی لیڈرز ہیں کہ اب آپ کو سپیشل بندے لانے کی ضرورتی صرف آپ آرام سے احتجاج شروع کر دیں مہنگائی کا عوام اس میں آ جائے گی اور میں اعلان کر دوں گا اور ان کی حکومت چلی جائے گی یہ اصل میں اس وقت عمران خان کا پلان اور عمران خان جس پوزیشن پر آ گئے ہیں غالباً وہ آسانی کے ساتھ اب شواشب کی حکومت گرا سکتے ہیں اور یہ پریشان اس وقت بیٹے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کسی کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ سوچئے ابھی جو یہ بجٹ لانے والے ہیں وہ اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ پاکستان کی عوام اس کو قبول نہیں کری یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مرحلہ ہے کہ جب حکومت کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں کہ کسی طرح ہم نکل جائے یہاں سے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں